اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری المکری خطیب پاکستان استاد الاساتزا جناب حضرت مولانا قاری سحیب میر محمدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب ہوں جناب حضرت مولانا قاری سحیب صاحب میر محمدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربیہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ لائق ست تکریم سامعین مقرم اللہ حضور جلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشت و ہدایت کے لئے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن وجید کو نازل کیا وہاں اس کی راشدی میں تربیت اور تسکیہ کرنے کے لئے مربی اور مذکی بنا کے بھیجا تو اس ہستی کو جو پوری کائنا سے اعلا ارفہ اور اسمہ ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کی صحبت اور رفاقت حاصل کرنے والے وہ خوش نصیب جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے جن کے ایمان کو اللہ حضور جلال نے روے زمین پہ بسنے والوں کی ایمان کے لئے میزان اور مقیاس بنا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کی تربی اور تسکیہ اس انداز سے کیا کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج تک نہ ان جیسے علم اللہ حضور جلال نے کسی کو عطا کیا نہ ان جیسے ایمان نہ ان جیسے عدو عداب اور نہ ان جیسے زندگیاں کسی کو نصیب ہوئے مسلمان ہونے کے ناتے سے مجھے اور آپ کو یہ منحج سمجھنا ہے کہ بینگا مسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کی متعلق ہمارا منحج کیا ہے صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما وما تعالی الاسلام امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھتے ہیں اسلام کی حالت میں جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسلام کی حالت میں ہی وہ اپنے ربز کو جاملے اس کو صحابی کہتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق اس وقت میدان عمل میں پانچ قسم کی آرہ پائی جاتی ہیں کچھ لوگ تو ان حسدیوں کی دشمن بھی ہیں اور نا جانے ان کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں اور کچھ لوگ چونکہ یہود و نصارہ بیسے اسلام کے دشمن ہیں تو ان کو تو عام مسلمان سے بھی دشمنی ہے چہ جائے کہ سب سے پہلے مسلمانوں سے انہیں نفرت تو ہوگی ہو اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مسلکی عصبیت کی بنیاد پر اپنے کشید کیے گئے اصولوں کی روشنی میں صحابہ کرام پہ گفتگو بھی کرتے نظر آتے ہیں اور بعض دفعہ زبان درازی بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے موقف کو جٹلانے کے لیے والعیاض باللہ یہ نکام کوششیں بھی کرتے ہیں اہل السنت والجماعہ ان کا منحج راقیدہ یہ ہے جس کو امام اہل السنت والجماعہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علینا اصول السنم بیان کیا وفرماته اصول السنم عندنا اتمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بھی ہمارا منحج یہ ہے کہ ہمیں اس دین پہ اپنے آپ کو چلانا ہے جس دین پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ تھے اور انہی کی اقتداء کرنا یہ ہمارا میشن بی ہے منحج بی ہے اور منحاج بی ہے اور ساتھ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماته ومن انتقص واحدا منہم او ابغضہ بحدث كان منہم وذکر مساویہ كان مبتدع جس نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ان میں سے کسی صحابہ کے بارے میں کن نقص بیان کیا اور ان سے نفت یا بغض کا اظہار کیا ان کے کسی بھی ایسے تصرف کی وجہ سے یا ان کی برائیاں بیان کی یہ بدعتی ہے حتی یترحم علیہ الجمیع حتی یترحم علیہم جمیعا ویکون قلبہ لہم سلیما جب تک تمام صحابہ بغیر کسی استثناء کی ان پر ترحم نہیں کرتا اور اس کا دل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کے متعلق بلکل سلیم نہیں ہوتا اس وقت کو اہل السنہ میں شامل نہیں ہو سکتا ہمارا منحج اور عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ ہے جس کو امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالی نے الاستعاب میں بھی نقل کیا ہے کہ ہم خیر القرون روی زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے خیر وحادی الامت اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے اخرج اتنے الناس اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لئے ان کو صحیح رخ دینے کے لئے صحابہ کرام کو ایسا ایمان عطا کیا وَسَبْتَتْ عَدَالَتُ جَمِيعِهِمْ بِسَنَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَسَنَاءِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اور تمام صحابہ کی عدالت ثابت ہے کیونکہ اللہ زل جلال لهم کی تعریف کی ہے اور اللہ کی رسول لهم کی تعریف وَلَا أَعْدَلَ مِمَّنِ اتضَاهُ اللَّهُ لِصُحْبَتِ نَبِيِّهِ وَنُصْرَتِ دِيهِ اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی عادل نہیں ہو سکتا جس کو اللہ زل جلال نے اپنے پیغمبر کی نصرت کے لئے ارعاب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے چن لیا وَلَا تَزْكِيَ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا تَعْدِيلَ أَكْمَلُ مِنْهَا امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں اللہ رسول کے تذکیے سے بڑھ کے کوئی تذکیہ نہیں اور اس سے بری تعدیل کوئی نہیں ہو سکتی جس کی تعدیل اللہ رسول کی تعریف میں کر رہی ہے یہی وجہ ہے امام ابن ابی دعبود نے جب قصیدہ اححائیہ لکھا ہے وہاں اپنے منحج کو پیش کیا ہے جو سادزہ سے پڑھا ہے قُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَلَا تَكُوْ تَعْعَانًا تُعِيبُ وَتَجْرَحُوا صحابہ میں سے ہر ایک کے بارے میں اچھی بات ہے کبھی بھی تعان نہ کرنا عیب نہ نکالنا جران نہ کرنا وَقَدْ نَطَقَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ وَفِي الْفَتْحِ آئِيٌ لِلصَّحَابَةِ تَنْدَحُوا اللہ کی وحی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ روے زمین پہ اگر فضیلت والے لوگ ہیں تو وہ صحابہ ہیں اور صورت الفتح میں ایک نہیں آیات ہیں جو صحابہ اکرام کی مدح پیش کرتی ہیں تعریف کرتی نہ کرتی ہیں امام ابن تیمی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس لیے جب قصیدہ اللامیہ لکھا ہے تو اپنے منحج کو پیش کیا ہے حُبُ الصحابةِ كُلِّهِمْ لِي مَذْهَبُوا تمام صحابہ کی محبت یہ میرا مذہب ہے تمام صحابہ کی محبت یہ میرا مذہب ہے وَمَوَدَّتُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُوا اور یہی جو محبت ہے میں تو اس محبت جو صحابہ کرام کے ساتھ کرتا ہوں ایک مومن جو اللہ کی رزاق کیلئے کس سے محبت کرتا ہے اس کا بھی قیامت کو وزن ہوگا میں اس کو بھی اپنا وسیلہ بانا ہوں اور اگلہ لفظ کتنا خوبصورت بولا ہے ابان ابن تیبیہ نے اپنا منحج پیش کرتے ہوئے وَلِكُلِّ قَدْرٌ عَلَى وَالْفَضَائِلُوا ہر صحابی کی اللہ رجلال کے پیغمبر نے فضیلت کو بیان کیا وَلَكِنَّمَ الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُوا لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تمام صحابہ میں سے سب سے افضل ہیں تو ابو بکر صدیق اضی اللہ تعالینا اور یہی عقیدہ اور منحج امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لیصابہ فی تمیز الصحابہ میں ذکر کیا اتفق اہل السنت على ان الجمیع ای الصحابة عدود تمام اہل السنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا شُزُوزٌ مِّنَ الْمُبْتَدِعَةِ اس اتفاق کے مخالف ہیں تو بدعت کے مرتقب ہی اس کے مخالف ہیں کوئی شخص سنت سے محبت کرنے والا اس کے مخالف نہیں اور رباللہ ابن عباس کی وہ تفسیر آپ نے سنی ہوگی قیامت کو چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے چمک رہے ہوں گے وہ جو اللہ کی رسول کی سنت اور اللہ کی رسول کی بتائے ہوئے اس فکرے کی حفاظت کرتے ہیں ہم الجماع صحابہ اکرام کے مشن کی حفاظت کرنے والے اور سیاہ چہرے ہوں گے تو ان کے جو بدعت کو رواج دینے والے ہیں اللہ حضرت جلال نے ان ہستیوں کا تذکیہ جو کہ خود بیان کیا ہے اس لیے ہمارا ایمان ہے ہمارا منحج ہے کہ صحابہ اکرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی شخص اخت اس سب کے سب عدول ہیں اولائکہ ہم الراشدون وہ بھی صحابہ ہیں اولائکہ ہم الفائزون وہ بھی صحابہ کی سخت ہے اولائکہ ہز باللہ یہ بھی انہی کا وصف ہے کنت بخیر امہ یہ صحابہ کے بارے میں ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ پوری کائنات کے دگریوں کو جمع کر لیا جائے تو رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی دگری کا مقابلہ نہیں کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کا تذکیہ اللہ نے قرآن میں بیان گئی ہے پھر اللہ ذوالجلال نے ان کے دنوں کا امتحان بھی خود لیا ہے یہاں بہت بڑے لکھلوں بیٹھے ہوں ہیں آج کسی نے اگر ماسٹر کیا ہے تو امتحان لینے والے تو اس سے زیادہ پڑے ہوتے ہیں آج کچھ پی ایش ڈی کا وائوہ اس میں شامل ہوتا ہے تو وائوہ لینے والے اس سے زیادہ پڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے امتحان کسی مخلوق سے دلائیہ نہیں ہے خود امتحان لیا امتحان اللہ نے لیا اور وہ کامیاب یہ وہ حسنیہ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے ہیں ان اللہ نظرہ اللہ جلال دیکھا فی قلوب الناس لوگوں کے دلوں کو جھانک جب اللہ نے پیدا کی فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل پایا اللہ کی رسول کے پایا فاصطفاہ لنفسه وابتعسه برسانته اللہ جلال نے اسحسی کچنلیہ اور سرطاج رسول بناد ثم نظرہ فی قلوبه پھر اللہ جلال نے دلوں کو دیتا بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول کے دل کے بعد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد پھر دنیا میں سب سے پیارے دل پائے تو صحابہ کرامک تجعلہم مزواء لنبیه اللہ جلال نے ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنا دی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے بنا رہا ہے کہ ان کا تذکیہ جہاں اللہ جلال نے بیان کیا ہے اس کے بحبوب نبی بیان کیا ہے خیر القرون قرنی لوگوں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کی ہیں صحابہ سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر تابعی سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر تبع تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لَا تَزَالُونَ بِخَيْرِ مَا دَامَ فِيكُمْ مُنْ رَعَانِ وَصَحَبَنِ جب تک ایک بھی ہستی زمین پر موجود رہے گی جس نے مجھے دیکھا اور مصبر ایمان لایا اس وقت تک زمین جو ہے وہ خیر سے لبریز رہے گی وَاللَّهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرِ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَعَى مَنْ رَعَانِ وَصَحَبَنَ صَحَبَنِ اللہ کی قسم اس وقت تک زمین پر خیر و برکت رہے گی جب تک ایک بھی شخص تابعین میں سے زنیا برہے گا وَاللَّهِ لَا تَزَالُونَ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَعَى مَنْ رَعَى مَنْ رَعَى وَصَحَبَنَ صَحَبَنِ اگر زمین پر ایک بھی طرح تابعی رہا تو جب تک رہے گا دنیا میں اس وقت خیر و برکت رہے گی ان حسیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیوں بنا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیابی خود بیان کرتے ہیں برائب معابض آزب رضی اللہ تعالی عنہ لَمَوْقِفُ عَحَدِهِمْ سَاعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرًا مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ بیچ بھی دیں تو اس گھڑی کے عجر و ثباب کو نہیں پہنچتا وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدَكُمْ عُمَرَ النُّوحِ سارے نو سو سال اگر تم عبادت الریاضت میں لگا دو تو اس ایک گھڑی کے عجر و ثباب کو نہیں پہنچتے جو کسی بھی صحابی نے اللہ کی رسول کے ساتھ گزاری ان حسنیوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا توبہ لمن رعانی وآمننی توبہ سعادت کو بھی کہتا ہے توبہ جنت میں کیسا درخت بھی ہے درکی کے لئے تیار کیا گیا مدمر گھوڑا سو سال تک اگر دھرایا جائے تو توبہ کے درخت کی چھاؤں کو کراوس نہیں کر سکے گا اتنی جنت کے مالک اللہ نے بنانا ہے تو سب سے پہلے کن کا تذکر کروایا وہ سیاں بھی گیا وَبُوْمَا لِمَنْ رَعَى مَنْ رَعَانِي وَلِمَنْ رَعَى مَنْ رَعَى مَنْ رَعَانِي وَصَاحَبَنِي تابعین کے لئے بھی تبہ تابعین کے لئے بھی فرمایا توبہ لہم حسن مآگ ان کے یہی جنت کے نظارے ہیں اور اچھے ٹھکانے ہیں اللہ حضو جلالاً صحابہ کی رفاقت ہمیں نسیم صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا موقف یہ کیوں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاتا لا تسبو اصحابی ومن سب اصحابی فعليه لعنة اللہ والملائکہ والناس اجمعین ان کے بارے میں کبھی الزبان نکھول اذا ذکرت النجوم فامسکو ستاروں کا تذکرہ آئے تو زبان روک لینا مت کہنا یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا ہے تو بارش آئی ہے بلکہ مومنوں کی بات کرنا مطرنا بفضل اللہ ورحمت اللہ کی فضل سے بارش آئی ہے یہ مشرقوں کی بات تھی مطرنا بنوئی کذا وکذا یہ فلاں فلاں ستارے کی تحرق کی وجہ سے بارش آئی ہے مومن احسان ہے وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُمْ جب میرے صحابہ کا تذکرہ آجائے تو زبان روک لینا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَبُو فَأَمْسِكُمْ تقدیر پر باقصاً نکلے تو رک جایا کرو بحث نہ کیا کرو ان صحابہ کی متعلق جن کے بارے میں ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے یہ سب کے سب عادل ہیں اور اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں جب ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے تو ان سے محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایت آیت الائیمان حب الانصار انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے وآیت النفاق بغض الانصار منافقت کی نشانی ہے جو انصار صحابہ سے نفرت کرتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے الانصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق انصار سے محبت صرف مؤمن ان سے نفرت منافق کرتا ہے وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ عز و جلال کے ہاں وہ مبغوث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو ایمان کی نشانی قرار دے دیا پھر میرا اور آپ کا محبت کرنا یہ واجب ہے اس لئے تحجیب السخیانی رحیم اللہ فرمایا کرتا ہے مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينِ جسن سیدنا ابو بكر صدیق سمحبت کی اس لئے دین قدروس کرلے وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرْ فَقَدْ اَوْضَحَ السَّبِيْخِ جسن سیدنا عُمَرْ سمحبت کی اس لئے اپن جنت کی راستكم حذر کرلے وَمَنْ أَحَبَّ عُسْمَان فَقَدْ اَسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ جسن سیدنا عُسْمَان سمحبت کی اس لئے اللہ جلال سر عشر ليلے وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَةِ جسن سیدنا عَلِي رضی اللہ تعالی نُوسِ محبت کی اس لئے مزدود قرق طاملیا وَمَنْ قَالَ الْحُسْنَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ جسن اللہ کی رسول کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی ومنافقت سے بری ہوگی بشر بن حارس اس لئے تو کہا کرتے تھے اَوْسَقُ عَمَلِي فِي نَغْسِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ میرے دل میں سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی رسول کے صحابہ کی محبت ہے وَنَبْدُ اللَّهِ اِبْنِ الْمُبْعَرِكِ رَحِيمَهُ اللَّهِ اتنے بڑا محدث کیا کرتے تھے خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب رسول اللہ ارجو ان ينجو ویسلم جس کی اندر دو خصلتے آجائے ایک صداقت آجائے اور دوسرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محبت آجائے مجھے اللہ سے امید ہے یہ قیامت کو نجات پا جائے گا اور ہر قسم کی عذاب سے اللہ اس کو سلامت ہے اور اسی بات کو امام تحابی لکھتے ہیں وَنُحِقُوا أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں وَلَا نُفْرِدُ فِي حِبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ کسی بھی ایک صحابی کی محبت میں ہم افراد و تفرید کا شکار نہیں ہے وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ جمعہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ سے بھی ہم پرعات کا اظہار نہیں کرتے ہیں وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ اور ہر وہ شخص جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے نفرت کرتا ہے اور ان کی اچھائیاں بیان نہیں کرتا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں امام تحابی لکھتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّهِ بِخَيْبِ ہمارا ایمان اور عقیدہ جو کہ یہ ہے یہ ست کے سب عادل ہیں اس لیے ہم صرف ہم کی اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں وَحُبْهُمْ دِين وَإِيمَان وَإِحْسَان کیونکہ صحابہ کی محبت دین بھی ہے ایمان بھی ہے اور ایمان کا عالی درجہ اکسیلنس کا درجہ احسان بھی ہے وَبُغْدُهُمْ اور ان سے نفرت کرنا کفر وَنِفَاق وَتُغْيَان یہ انسان کو کفر تک بھی پوچھاتا ہے منافق بھی بناتا ہے اور تغیانی کی طرف دے جاتا ہے ان صحابہ اکرام سے محبت یہ میرے ایمان کا حیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہو ایمان ابن تیمی نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہتے ہیں کُلُّ مَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَّهُ رَضِيًّا جس ہستی کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی ہے نہ کہ وہ اس سے راضی ہے فَإِنَّهُ مِنْ أَخْلِ الْجَنَّةِ خُش ہو جاؤ یہ جنتی ہونے کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کر محبت ہے پھر مجھ پہ واجب ہے کہ میں تذکرے ان کے عام کرو امام اہل السنة والجماع فرماتے ہیں امام احمد بن حمد من السنة ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہم صلی اللہ علیہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُلِّهِمْ اجمعین وَالْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِيهِمْ یہ سنت ہے تمام صحابہ کے محاسن کو بیان کیا جائے اور ان کی کسی بات کو بھی کسی بھی ایسے پہلوں کو پیش نہ کیا جائے جہاں ان کی حسنیوں میں نقص جو ہے وہ پیش کرنا مقصود ہے امام اہل سنتی والجمع نے چار لفت بولے ہیں حب حب سنت ان سے محبت کرنا سنت ہے وَالْدُعَعُ لَهُمْ قُرْبَ اور ان کے دعا کرنا اللہ کے تقرب کی نشانی ہے وَلَقْتِدَعُ بِهِمْ وَسِیدًا اور ان کے فالہ کرنا رول مادل بنانا یہ ایک بہترین جنیت میں جانے کے وسیدہ ہے وَلَقْتُبِ آثَارِهِمْ فَضِيلًا اور زندگی میں ان کے آثار کو لے کر اپنی زندگی گزارنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے اگر محبت ہے پھر ان حسنیوں کے تذکریں عام ہونے چاہیے ہم سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکریں کیوں نہ کریں جس کے بارے میں اللہ کے سور نے فرمایتا اَن تَعْتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے لبوس میں نے ساری دنیا کا احسان رٹا دیا لیکن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا مالک ہوتا ہے ہم سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں جس کے بارے میں اللہ کے سور نے فرمایا تھا اَرْحَمُ اُمَّتِي بِ اُمَّتِي اَبُو بَکر میری پوری اُمَّت نے سب سے رحم دل جو اُمَّت کے ساتھ ہے وہ ابو بکر وَأَشَدْهُمْ بِ اَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ اور دین میں مضبوط اگر ہے تو وہ سیدنا عمر ہے جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نَازِلْنَا اَعِزَّةً منذ اسلام عمر جب سے عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے اللہ نے ہمیں عزت سے نواز دیا وَأَشَدْهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ دین میں اگر کسی نے مضبوط دیکھنا ہے تو عمر کریں وَأَصْتَقْهُمْ حَيَاءً عُسْنَان حیاء کا پیتر کسی نے دیکھنا ہے تو سیدنا عثمان کو دیکھ وَأَقْبَوْهُمْ عَلِي فیصلے کی صلاحیت دیکھنی ہے تو سیدنا عالی وَأَفْرَقْهُمْ زَيْدُ بِنُ السَّابِقِ کسی نے فیراسط کے مسائل اور اس کی گتھیاں سلجانی ہیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کئی قابل نہیں وَأَعْلَمَهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامُ مُعَازَ بُنُ جَبَلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامُ کی گِهْرَعْيُّ وَالْحَلَيُّ سِبْعَقِ فَيْتَ مُعَازَ بِنِ جَبَلِ وَأَقْرَأُوْهُمْ عُبَيْي بِنُ كَعَبٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٍ وَأَمِينُ هَذِي الْأُمَّةِ ابو عبایدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہر امت کی امانت دار ہے میری امت کی سب سے بڑے امانت دار جن میں یہ خصوصیت ہے ابو عبایدہ بن جراح رضی اللہ تعالی سیدنا عمر کے بارے میں ہم تسترہ کیوں نہ کریں کیونکہ الاخرے سول نے فرمایا ہے لَوَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَكَانَ عُمر میرے بات اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہم اس تسترہ کیوں نہ کریں اس کے بارے میں اللہ کے سول نے فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ جَعْلَ الْحَقُ عَلَى لِسَانِ عُمرَ وَقَلْبِ عمر کی زبان اور دل بھی اللہ نے حق کو جاری کر لیا ہے اللہ کے سول نے فرمایا تھا عمر میں تمہیں دیکھتا ہوں جس راستے میں تم چلتے ہو جن اور انسان جو ہیں وہ یہ شیاطین ہیں وہ جب تمہیں آتے دیکھتے ہیں وہ راستہ بھدن دیتے ہیں اس لیے امام ابن حضر لکھتے ہیں آیتِ پندرہ نازل تو اللہ نے کی ہے لیکن رائے عمر کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہدایت اللہ میں آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ لَوَ اتَّخَذْنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ لِلْمُصَلَّةِ یہ مقامِ ابراہیم پر نماز نہ پڑھ لیں ادھر رائے دی ادھر جبریل آئے وَاتَّخِذْنَ مِنْ مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّةِ یہ سیدنا عمر ہی تھے کہ اللہ کی رسول کے پاس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ بَخَلْ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ وَلَوْ أَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُقْبِرِينَ بِالْحِجَابِ آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں مدلوں بھی آتے ہیں آپ مومنوں کی ماں کو پردے کا حکم دے دیو اس وقت تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کے بارے بھی اللہ کے سور نے تمام حدیثوں کو جمع کرے تو دوائیس مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے جس کے بارے بھی عشاء سے لے کر صبح تک ایک ہی دعا کی اللہم رضی تو عثمان فرد عنہ لب میں عثمان سے راضی ہوں میرے مالک تو بھی راضی ہو جاؤں ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں کیونکہ ان کے بارے بھی اللہ کی سور نے فرمایا تھا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغذك إلا منافق اے علی تس سے محفت مومن کرے گا تس سے نفرت منافق کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی سے محفت اس کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں کیونکہ اللہ کی رسول فرمایات عب الحسن والحسن سیدہ شباب اہل الجنہ وآبوہما خیر لہما لوگ سیدنا حسن حسن جنت کے شہزادے ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے بے ہیں ہم سیدنا حسن حسن کا تذکرہ کیوں نہ کریں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دنیا میں میرے لئے پھول ہیں سیدہ شہزادی اہل الجنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں شہزادے ہیں فَمَنْ أَحَبَّهُمَا جس نے اس سے محفت کی اللہ تو ان سے محفت فرما جو ان سے نفرت کرے ہیں اللہ تو ان سے نفرت کرے ہیں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر عمر سیدہ قہون اہل الجنہ من الاولین والآخرین اللہ النبیین والمرسلین قیامت کے دن جتنے بورے جنت میں جائیں گے انبیاء اور رسول کے سواف پوری کائنات میں جتنے لوگ بھڑا پہ بھی فوت ہوئے ہیں سب کے سرداج ابو بکر عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَاَقْتَدُوا بِاللَّزَيْنِ ان دونوں کی اقتدار کرنا میرے بعد وہ ابو بکر عمر ہے اللہ کی رسول نے فرمایا تھا ان کی حیثیت ایسی ہے السمع والبصر جس طرح انسان کے اندر انسان کی آنکھ اور کان کی حیثیت ہے اسلام ان کا کردار ان کی جماعت ہے جس کا مشاہدہ انہوں نے کیا ہے اور جو بات انہوں نے سنی ہے اس سبر کے کسی کو عظمت اللہ نے عطائی نہیں یہی وجہ ہے سیدن علی رضی اللہ تعالی انہوں چادر لے کے رکھتے پوچھنے والے نے پوچھا یہ چادر تم کیوں زیادہ لیتے ہو اے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی کہا یہ میرے دوست عمر نے مجھے عطا کی تھی اس لیے میں اپنے پاس رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سیدنا معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کرے ان کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے جس کے بارے ہوئے اللہ کی رسول نے فرمایا اللہم علم معاویہ تلکتا والحساب وقح العذاب اللہ معاویہ کو حساب و کتاب بھی سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا دے اللہم نجعلہ حادیا مہدیا وحدب اللہ اسے ہدایت یہ آفتہ بناؤ اس کے ذریعے ہدایت اتا فرمائے صحیح بخاری کو کھولیے سیدنا عبداللہ حبید امباس سے مخاطب ہے ان کے گولا اور کہتے ہیں امیر المؤمنین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک بھی کر پڑا ہے کہا جانتے ہو یہ فقی صحابی ہے جانتے ہو یہ فقی صحابی ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا بتائیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں جواب سنیے عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کا وہ کہتے ہیں لغبارو لغبارو انف معاویہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بیالف مرہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کی رسول کے ساتھ تھے ان کے نتنوں میں جانے والی گردو خبار بھی ایک ہزار دنہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے کیونکہ وہ صحابی ہے میرا ایمان ہے اور میرا منحج ہے کہ صحابے اکرام وَكُنْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ اللہ حضور جلال نے ہر ایک سے ہی جنت کا وعدہ کر دیا ہے اور اللہ سے برکے کوئی سچا وعدہ کرنے والا نہیں اس لیے میں محبت کرتا ہوں اس لیے میں تذکر عام کرتا ہوں اس لیے جب ان کا تذکرہ آئے تو میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں کیونکہ اللہ حضور جلال نے بھی یہی کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ حضور جلال نے جب کہہ دیا تو میں اگر مسلمان ہوں تو پھر مجھے ان کی نام کے بعد اَتْتَرَضِي عَنْ اَصْحَابِهِ اللہ کے سوء کے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا لفظ جب ایک صحابی ہو عنہما جب دو صحابی ہو عنہم جب زیادہ صحابہ ہوں یہ میرے ایمان کا حیثہ ہے اور پھر اگر میں راضی ہوں ان کے ایمان پر تو مجھے حکم یہ ہے کہ ان کو رول موڈل بنائے و جو اپنے زندگی کے زاویے درست کرنے ہیں تو میرے ایمان کا مقیاس ومیزان صحابہ کا ایمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْنِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا اگر صحابہ جیسے ایمان لے آوگے تو ہدایت کی آفتہ ہو جائے گی اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمائے افتراقت اليہود اِلَّا وَاحِدَا عیسائیوں کے بہتر فرقے ہوئے اکتر جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا جنہوں نے سید العیسی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور اجیب کی روشتی میں عمل کیا وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِ عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَ قُلْ لُحَا فِي النَّامِ اِلَّا وَاحِدَا انکریب میری امت کے تیہتر فرقے ہوگے دیہتر جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا ہوگا تو لوگوں کی زبانوں میں فرقہ پوچھا گیا تو وہ کام سے فرقہ لوگ سے فرقہ کہیں گے قَالَهُمُ الْجَمَاعَ وہ جماعت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا جماعت کونسی ہوگی جامعی ترمیدی کا اٹھا کے دیکھئے فرما یمعان علیہ وَاسْحَابِ وہ جماعت جس کا مشن جس کا تین یہ ہوگا جس کی زندگی کا شعار اور جھنڈہ یہ ہوگا میں اس دین پر ہوں جس دین پر محمد مصطفیٰ اور اس کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم صحابہ کی محبت اور ان کا تذکر اور ان سے راضی ہونا اور ان کے بارے میں ان کو رول مارڈل بنانا اور ان کی فہم کو اپنی فہم سے مقدم کرنا یا میرا مشن ہے کیونکہ امامِ اوزائی کہا کرتے تھے العلم ما جاء عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا لَمْ يَجِئَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فَلَيْسَ بِعِلْمِ علم ہے ہی وہ جس کو صحابہ نے بیان کیا ہے جس کو صحابی نے بیان نہیں کیا اس کو علم کہنے کی اجازت بھی نہیں میرا ایمان ہے کہ جب اس حسدی کے بارے میں کوئی زمان کھولے تو میں دفاع کروں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مَمْ رَبَّ عَمْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْمَغِيْدَةِ کہَنَ حَبْتًا عَمَ اللَّهِ اَنْ يُعْدِقَهُ مِنَ النَّارِ جو کسی مسلمان سے غیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیں گے جو عام مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کا یہ انعام ہے جو کسی صحابی کی عزت کی حفاظت کرے گا میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ نہ بولے جائے کہ جس سے ہم کی تنقیز مقصود ہو جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا کہتے ہیں آپ صفحین کے بارے میں تو میرا بھی جواب وہ ہے جو انہوں نے دیا تِلْقَ دِلَوْا اُنْ قَفَّ اللَّهُ عَنْهَا يَدِي لَا أُرِيدُ أَنْ أُلَتِّخَ بِهَا لِسَانِ اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو ملوث نہیں کرنا جاتا اللہ کی رسول نے فرمایا تھا اَكْرِمُ أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ میرے صحابہ کی عزت کرنا یہ روح زمین میں سب سے بہترین ہے میرا ایمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرو جسے اللہ عزوجلال کے پیغمبر کے انصحابہ کا کوئی نقص بیان کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہہ دی معمولی سے بھی لگزش ہو گئی اور دل اس پہ اگر اقرار کر گیا کہ میں کروں لعنت اللہ کی بھی ہوگی فرشتہ کی بھی اور پوری کائنات اور امام اہل سنتی بل جماع امام احمد بن حنبل کا عقیدہ اور ان کی بات بھی سننی چاہیے وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت رجولا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسو فتہیم ہو علی الاسلام جب دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تحمد لگانا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں اور اگلے الفاظ کیا ہے یہ السالم المسلول میں نقل کیا ہے امام بن مطعمیہ نے لا اراغ ما اراہو علی الاسلام میں تو اس کو اسلام پر نہیں سمجھتا جو زہابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے سات لاکھ حدیثت حافظ امام ابو ذرہ رازی کہتا ہے اذا وعیت الرجول ینتقس احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہو زندیق تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص صحابہ کا نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ زندیق ہے بے دین ہے یہ مزرمان نہیں اور آپ حیران ہوں کہ یہ بات سنکے امام سرخزی کی من تعان فی اصحاب رسول اللہ فہو ملحیت مناب ذریع الاسلام دبعوہ السیف ان لم یتب جو صحابہ پہ تانو تشریح کرتا ہے یہ امام سرخزی فرماتے ہیں تو ملحیت ہے یہ تو دیندار انسان نہیں ہے اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ نہ کرے تو وقتی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تلوار زیزے سمجھائے آپ حیران ہوں گے یہ بات سنکا محمد بن مشار کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن مہدی محدث سے کہا اَعْضُرْ جَنَازَةَ مَنْ سَبْ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ اس صحابہ کو کالی دیتا ہے میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں عبد الرحمن ابن مہدی کہا کرتا ہے لَوْ كَانَ مِنْ عَصَبَتِ مَا وَرِسْتُ تم جنازے کی بات کرتے ہو نا اگر کوئی ایسا میرا رشتہ دار ہو تم اس کی وراثت میں نہیں لوں اور یہ حسنہ واضح ہے لَا يَتَوَارَسِ اَحْلِ الْمِلَّتَ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور امام مالک کی بات بھی کسی نے پڑھی ہو وہ کہا کرتے تھے مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ کو تیلے کسی نے کہا اتنی بڑی بات کہہ دی کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُ لِمِسْلِهِ عَبَدًا سیدہ عائشہ پہ تحمد اللہ نے واضح کی نصیحت کی کہ کبھی دوبارہ یہ بات کیا ہے فَمَنْ رَمَاہَا فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنِ وَمَنْ خَالَفَ الْقُرْآنِ قُتِلِ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ سیدنا جو امام مالک میں نقل کر دی ہے میرا ایمان ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت کا دفاع کیا جائے اور میرا ایمان ہے کہ ان کے دعا کی جائے اور یہ بھی دعا کی جائے اللہ ان کے صحبت عطا کر اس لئے امام حمیقی بیان کرتے ہیں من السنة اترحهم على اصحاب رسول اللہ کلهم اجمعین یہ سنة ہے کہ ہر صحابہ میں ترحهم کیا جائے کیونکہ اللہ نے میں حکم دیا ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَدَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وَلَا تَجْعَلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ سبسپہلے مومن بی سیاباہ اور سبسپہلے وحیك مخاطب بی سیاباہ کسیلی ابداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نوکہ کرتے من كان مستنن فن يستن بمن قد مات اولئیک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كَانُوا خَيْرَهَا دِلْ أُمَّةِ اَبَرُّهَا قُلُوبًا وَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَأَحْسَنُوا حَالًا کسی نے زندگی کے طریقے سیکھنے ہیں تو السحابہ کا سیکھنے ہیں کیونکہ اللہ نے ان جیسا کسی کو علم عطایا ہی نہیں ان جیسے پیارے دل کسی کے بنائے ہی نہیں وہ فطرت کے قریب اور تکلفات سے بچنے والے اور سب سے خوبصورت زندگی گزارنے والے تھے فَتَشَبْهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَتَرَاقِهِمْ ان کی طریق اور ان کے اخلاق کو اپنا لو ساتھی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمُ وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ ربِ کعبہ کی قسم ہے وہ سراتِ مستقیم پر تھے جو سراتِ مستقیم پر گامزن رہنا چاہتا ہے ان کی زندگیوں کو اپنے لئے رول موڈل بنا لے یہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے لیکن آج افسوس کہنا پڑتا ہے میدانِ عمل میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ چند صحابہ کے سوا باقی نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے جن کا ایمان میرے ایمان کا مقیاس ہے ان کے بارے میں تسطری کہتا ہے کہ کسی صحابی کے ایمان کی پہلے تلیل تو پیش کر جن کے ایمان کو اللہ حضور جلال نے مسلمانوں کے ایمان کے لیے پیمانا دیا ہے ان کے بارے میں آمینی لکھتا ہے کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ عادل ہیں عدالت ثابت تو کر کے دیکھیں جن کے ایمان کو اللہ حضور جلال نے وحی کا حیصہ بنایا ہے ان کے بارے میں ابن حدید کہتے ہیں والعیاض باللہ کہ تم جن کو صحابہ کہتے ہو وہ تو عام لوگوں سے بھی نعوذ باللہ زیادہ گناہ کرنے باتے ہیں جن کو اللہ حضور جلال نے جنت کی بشارتیں دی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہہ دیا وحی بنا کے اتارا اس کے بارے میں تو لکھنے والا مجلسی لکھتا ہے کہ تمہیں کیا بتا کون عادل تھا کتنے نعوذ باللہ منافق تھے فاسق تھے اور گمرا تھے والعیاض باللہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ تو نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور ان سے وفا وہی کرتا ہے جس کا ایمان اللہ حضور جلال کو پسند آجا ہے یہی وجہ کچھ لوگوں نے مسلکی عصبیت نے آکے بھی صحابہ سے نفرت کا اظہار کیا سیدنا ابو حریرہ سیدنا بلال سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہہ دیا یہ تو نعوذ باللہ غیر فقیت ہے ان کو تو سمجھ نہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زہابی ابو حریرہ کی روایت سی مسلم میں ہے کہ اللہ کی صورت دعا کر دیجئے میری اور میری والدہ کے دل میں پوری مسلمان کی محبت آ جائے اور ہر مسلمان کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت دار دے اللہ کی رسول میں دعا کر دی اللفظ کیا ہے فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنِ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِ إِلَّا أَحَبَّنِ اللہ نے جتنے بھی مسلمان مومن پیدا کیے ہیں جس نے میرے بارے میں سنا یا دیکھا وہ مجھ سے محبت ضرور کرتا ہے تو جب وہ حریرہ سے محبت نہیں کرتا وہ سوچ لے کہ اس کا ایمان کیسا ہے مغیرہ بن شعب رضی اللہ تعالی انہوں کو کہنے والے کہ نعوذ باللہ اس کو تو سمجھی کوئی نہیں اصل میں پشانی پہ کیا ہوگا مسا ثُمَّ سَوَّ عَمَمَتَهُ پھر پگڑی سیدھی کرنے لگے ہوگے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے بھی مسا کیا ہے یہ کسی صحابی کے بارے میں مومن کی بات ہوئی ہے کہا ہم تو رفع الیدین میں یہ جو ہیں عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کرتے ہیں روایت نے حجر کی عبداللہ بن عمر بچے تھے روایل ابن حجر دہاتی تھے اور پینڈو تھے اور مسافر تھے یہ تو مسافروں اور بچوں کی باتیں کرتے ہیں ہم بچے اور مسافروں کے بیچے کیسے لگ سکتے ہیں یہ استخابے سے حعبہ نہیں تو کیا ہے حیران کے جی بات یہ ہے اگر کوئی لکھنے والا یہ لکھ ہے کہ میں تو سنت سے محبت کرتا ہوں تو وابسہ بن محبت سلمہ بن محبت معقل بن یسار جن کے بارے میں لکھ دے چھپ جائیں پھیلا دے کہ ویسے ایک دو ان کی ملاقاتیں ہوگی پتہ نہیں نعوذ باللہ یہ صحابہ بھی تھے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نہو اتنے جنیر القدر صحابی جس کے بارے میں اللہ کی سول نے بٹھا کے کہا تھا انہ بنی حاضر سید یہ میرا بیٹا سردار ہے لکھنے والا لکھتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں پتہ نہیں نعوذ باللہ ہیں کہ نہیں یہ مسلمان کی زبان ہے پتہ نہیں یہ انگر اللہ کی رسول سے ملاقات بھی ہوئے یہ کسی مسلمان کی بات ہے آج وقت ہے توبہ کرنی جائے ان تمام تقیابوں صفاتوں سے اور آجائے قرار سنت کی طرف مات کہے یہ قیاس صحیح کے مخالب ہے اس لیے میں اس روایت کو نہیں بانتا جو سیدنا مہرے رہ نے بیان کی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم تو بانتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود کو سنیے ہم پہلے مانتے ہیں ہمارے ماننے کا تذکرہ بھی سن لو ما حدسکم ابن مسعود فصدی ہو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا جب عبداللہ بن مسعود بیان کرے تو اس کی تصدیق کرنا وما حدسکم ابن مسعود فاقبلو عبداللہ بن مسعود جب بھی بات کرے تو قبول کر لینا تمسکو بے احد ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کے طریقے کے اختیار کرنا اللہ کیسور نے فرمایت رضیتو لی امتی ما رضی اللہ ابن ام عب میں اپنی امت کے لیے راضی ہوں جو عبداللہ بن مسعود کہہ دیں لیکن کیسے ایسے اقراف کے بعد انحراف ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں لکھنے والے کہ الفقہ زعاہ ابن مسعود فقہ قبی جب بیانت عبداللہ بن مسعود نے وسطاہہہ القمہ اور پانی دیتا اسکیتی کو علقبانے وحسدہو ابراہیم اللخعی اور اسکتائی کیتی ابراہیم اللخعی نے وداسہو امات ابن سلمہ اور پھر دانے نکالے تھے اس کے اچھے طریقے سے تحمد ابن سلمہ نے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اس کی پسائی کی تھی اور اس کا عٹا گونہ تھا امام ابو یوسف نے اور ساری دنیا ان کی ہی روٹیاں کھا رہی ہے فقہ میں ذرا سوچئے اگر عبداللہ بن مسعود جو جنیل القدر صحابی ہے جن کو بارے میں اللہ کے سن لے فرمایا تھا میرے صحابہ بری پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرارے ہو والنذی نفسی بیدی انہمہ اسقل فی المیزان من جبلی احود اللہ کی قسم قیابت کا دن ہوگا ان دو پنڈلیوں کو دیکھ کے تو مسکرارے ہو جب ان کا وزن ہوگا تو یہ دو پنڈلیاں احود پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا کا دعویٰ کرنے والے ذرا سوچے تو سہی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں العرش فاوق المائی واللہ فاوق العرش وَهُوَ يَعْلَمُ عَمَالَكُمْ عرش کو اللہ نے پانی پر رکھا ہے پھر اللہ مستوی علی العرش ہے اس کے باوجود کے اللہ بھی ذاتی ہی عرش پر مستویر ہیں مستویر ہیں لیکن آپ کے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں لَا يَخْفَعَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَالِكُمْ کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو مستوی علی العرش کی بات کرتے ہیں اور تم وحدت الوجود میں قائل ہو کیسے عبداللہ ابن مسعود سے وفا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضا کے کرتے ہیں اللہ عزیز جلال دو لوگوں کو لے کے مسکراتے ہیں اور تم مسکرانے کی تابیر کرتے ہو وفا کیسی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں اللہ عزیز جلال نے لوگوں کے دلوں کو جھانگا تم اللہ کے دیکھنے کی تعبیل کرتے ہو وفاں کیسی ہے دعویٰ کیا عمل کیا ہے مزدلہ میں ایک ازان اور دو تکبیروں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور تم کہتے ہو ایک ازان اور ایک تکبیر کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے وفاں کیسی ہے دعویٰ کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے تھے سجبہ تلاوت کرلے تو ٹھیک کہ نہ کرو وَلَمْ يُعْزِمْ عَلَيْنَا اللہ کے سلو کا بندی نہیں لگائی تھی تم کہتے ہو محاجب ہیں اللہ کی رسول کے صحابیت اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے تھے اللہ کے سلو نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ نمازوں کو لیٹ کریں گے تم وقت پہ بھی پڑھ لینا ان کے ساتھ بھی پڑھنا تم کہتے ہو کہ فرض پڑھانے والا اس کے پیچھے نفل پڑھنے والا کی نماز نہیں ہوتی دعویٰ کیا ہے اور عمل کیا ہے آج وقت ہے اس اصل مشن بھی آجائیے منحج بھی آئیے جس منحج کے چونہ سو سال گزر گئے سب سے بہترین منحج جس کی قصد اللہ حضور جلال کی کلام بطور دلیل ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول کے فرامین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَتَّرَقْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنِ لَمْ تَذُنُّ مَا تَبَسَّكْتُمْ بِهِمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسَنَّةَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک اس کے رسول کے سنمت ہے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا جب تک تھامے رکھو گے گمرانی ہوگے ان میں سے کسی ایک ہوگی یا دونوں سے رو گردانی کر لی کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکو گے اِنَّ اَفْضُلَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور افضل طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلال سے دعا ہے اللہ اسی طریقے کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اور صحابہ اکرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور یہ اتنی روشن چہرے بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کو قیامت کی دن صحابہ اکرام کی رفاقت نصیب فرمائے اور ان کی مربی اور مذکی کی صحبت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانان الحمدللہ